اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیئیت سے ہوں گے میں ہوں سعیدہ اور سعیدہ بلوگ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں صبح اٹھنے کے بعد میں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے کچھ ٹائم بعد یعنی تقریباً آٹھ بجے میں نے ناشتے کی تیاری شروع کر دی اور میں نے بنائے ناشتے میں آلو اور ساتھ میں رکھتی چائے تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آلو بن کے تیار ہو رہے ہیں ان کو میں نے سمپل ہی آلو کی بجیہ جس طرح بناتے ہیں اسی طرح ہی بنا رہی ہوں اس میں میں نے سبز میچرہ لیاں ان کا بہت اچھا سزائی کھات ہے اور ساتھ میں چند مثالیں ڈال کے ان کو بنا کے تیار کر لوں گی آج بہت سارے کام ہی کٹھے ہو گئے تھے وہ اس لیے کیونکہ آج ماموں کے گھر دعوت تھی وہاں پیچانا تھا اس سے پہلے گھر کے بھی سارے کام کرنے تھے اور پھر آپ کا پتہ ہے کہ آج شب رات کا دن تھا اور اس کے لیے بھی تیاریاں کرنی تھی تو صبح صبح ہی کام شروع کر دیا تاکہ پھر عبادت کے لیے رات کو جاگنا ہے اس کے لیے دن کو تھوڑا آرام کرنا بھی ضروری ہے اسی لیے میں نے کہا سوچا کہ جلدی جلدی سارے کام آج دن میں ہو جائیں اور پھر تاکہ دن میں تھوڑا سا آرام کر لیا جائے لیکن جب مجھے پتہ چلا ماموں کی دعوت ہے تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ ابھی اٹھیں اور کام کرنا شروع کر دیں اور میں نے یہاں پہ آلو بنا لیا تھے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ان کو گلنے کے لیے رکھتی ہے تاکہ یہ اچھے سے بن کر تیار ہو جائیں ساتھ ہی چائے بھی بن کے تیار ہو گئی تھی اور پھر ناشتے کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے کیا کچھ کیا آلو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا اچھا سا کلر تو آگئے ساتھ میں چائے بھی اچھی سی بن کر تیار ہو رہی تھی چائے اُبل چکی تھی لیکن ابھی اس کا اچھا سا کل آتے تک ہم اسے اور پکائیں گے تو جی میں ناشتہ کرنے کے بعد آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے بعد میں نے کیا 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 یہاں ناشتے کی تیاری کمپلیٹ ہو گئی تھی بس پراتھے بنانے رہ گئے تھے پھر میں نے پراتھے بنا لیا اور ناشتہ کرنے کے بعد میں نے گھر کا سارا کام کیا جس میں میں نے گھر کی ساری صفائی کی اور کچھ کپڑے دھونے والے تھے وہ دھوئے بس ان کو پھیلانے کا کام رہ گیا تھا یہ کام کرنے کے بعد پھر میں نے کپڑوں کو پھیلایا اور پھر میں نے اپنے تیاری کی جس میں میں نے اپنے کپڑے پریس کیے اور ساتھ ہی یہ ائرنگ بھی نکالے جو کہ آپ کو بھی اچھے لگ رہے ہوں گے اس سوٹ کے ساتھ میچ ہو رہے تھے پھر تیار ہونے کے بعد تیاری ہو گئی تو پھر ہم چلے مامو کے گھر کے لیے مامو کا گھر زیادہ دور نہیں ہے اسی لیے ہم پیدل ہی ایزی لی جا سکتے ہیں تو مامو کا گھر آ گیا تھا ہم اندر جا رہے تھے اور اندر بھی شب رات کی تیاری چل رہی تھی ساتھ میں دعوت کی بھی تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہاں کیا کچھ بنا ہوا تھا تو اندر جانے کے بعد سب سے پہلے میں گئی کچن میں اور کچن میں جا کے میں نے دیکھا کہ کیا بنا ہوا ہے تو یہاں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مچھلی مسالے والی بنی ہوئی تھی جو کہ بہت مزی کے لگ رہی تھی اور ساتھ میں گرم گرم روٹیاں بھی بن کر تیار ہو رہی تھی تو یہاں پہ سالن کی بہت ہی اچھی خوش بہا رہی تھی اور مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا اسی لئے میں نے تھوڑی سی اندر سے نکال کے ٹیسٹ بھی کر لی اور میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں نا یہ بہت گرم گرم بن کے تیار تھی ساتھ میں روٹیاں بن رہی تھی اور اس کے بعد ہم نے کھانا کھایا ہے اب آپ مجھے کمرٹس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کا فرائی مشلی پسند ہے یا پھر مشلی کا سالن پسند ہے اسی لئے میں یہاں آ کر خوش ہو گئی تھی کہ یہاں مشلی کا سالن بنا ہو گیا اور آپ کو پتہ یہاں مجھے کھانے پینے کی چیزیں بہت پسند ہیں اور یہاں پہ سب چائے پی رہے تھے لیکن میرا چائے پینے کا دل نہیں تھا تو میں نے کورڈرنگ پی گھر آنے کے بعد پھر سے کام شروع ہو گیا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ شب رات کی رات تھی تو پھر ظاہری بات ہے اید ہو اور میٹھا نہ بنے ایسا تو ہو نہیں سکتا یہاں پہ میں سوچی کا حلوہ بنا رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اچھا سا کلر بھی آ رہا ہے اور آپ بھی مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ شب رات میں سپیشل کیا بناتے ہیں ہمارے ہاں ہمیشہ شب رات کی رات حلوہ ہی بنایا جاتا ہے کیونکہ ہم حلوہ تقسیم کرتے ہیں اپنے پڑوسیوں میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حلوہ اچھا سا بن رہا تھا اس کا کلر آنے کے لئے میں انتظار کری تھی کلر آنے کے بعد میں نے اس کو بنانا تیار کیا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اچھا سا اس کا ٹیکسچر آ گئے اور میں آپ کو قریب سے بھی دکھا دیتی ہوں اس کا بہت ہی خوبصورت سا کلر آیا تھا ساتھ میں یہ گاجر کا حلوہ بھی بنا تھا جس کا ذائقہ بہت اچھا تھا اور کلر بھی اس کا بہت ہی پیار آیا تھا تو جی یہ سب کرنے کے بعد اتنا سارا میٹھا کھا لیا تھا تو میں نے سوچا رات کے کھانے میں کچھ نمکین کھایا جائے تو ہم نے منگوایا یہاں پہ انڈے والا برگر اور دو شوار میں تھے اور ونگ تھی اور یہ ہم نے منگوایا نہیں تھا میرے بابا ہی لے کر آئے تھے اور یہ بھی بہت مزید تھے ان کا ذائقہ بہت اچھا تھا اور میٹھا کھانے کے بعد تو یہ بہت ہی اچھے لگ رہے تھے اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بندی کتنا کھاتی ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے میں نے ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی کھائیں تھیں بس آج آپ کا پتہ عید کا دن ہے تو عید کے دن تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں دعوت بھی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہر چیز آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تاکہ آپ لوگ بھی دیکھ سکیں کہ میں نے آج پورا دن میں کیا کچھ کیا اور میں چاری تھی آپ لوگ بھی مجھے بتائیں کہ آپ اپنی عید کی اس طرح سپیشل بناتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مزیدار چیزیں آگیں تھیں اور مجھ سے صبر بھی نہیں ہو رہا تھا تو جی پھر کھانا کھانے کے بعد ہم نے کیا اللہ تعالیٰ کو یاد بہت ساری عبادت و عدگی سب کے لئے دعائیں آپ بھی مجھے دعائوں میں یاد رکھے گا اور بتائیے گا کہ آج کا ولوگ آپ کو کیسا لگا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ویڈیو کو لائک کامنٹ اور شیئر کر دیا کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ